اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ کے لئے سجدے میں کرنا اللہ کے لئے جھکنا اللہ کے لئے قیام میں کھڑا ہونا تو اللہ کے لئے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا جب اس میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ چیز عبادت بن جاتی ہے اور عبادت کی خاصیتی ہے وہ اللہ ہی کے لئے ہوتی ہے اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے تابد جو ہے وہ اللہ ہی اسے ہوتا ہے ہاں تبارک غیر سے لے سکتے ہیں آپ تبارک جو ہے وہ غیر اللہ سے لے سکتے ہیں پیر و مرشد کے ہاتھ چوم لیا تبارک کی نیت سے پیر و مرشد کی جوتے اٹھا لیا تبارک کی نیت سے پیر و مرشد کا کرتہ آپ نے سینے سے لگا لیا چوم لیا تبارک کے لئے تو تبارک اور اسی تبارک کے لئے ہم حجر حضرت کو بوسا دیتے ہیں اسی تبارک کی وجہ سے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اللہ کی دورقات پڑتے ہیں اسی تبارک کی ویسے آپ زمزم کو ہم جو ایک شرب بنا کر پیتے ہیں یہ سب تبرک کا تصور ہے ہاں تابد یا عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے تو تابد اور عبادت جب اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں تو آنک آنک کا دیکھنے کا جو عمل ہے دیکھنے کا کوئی بھی عمل جو تابد کے نتیجے میں ہو وہ عبادت ہوگی نظر کی آپ نے قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھا عبادت کی نیئے سے اللہ کے رضا کے لیے وہ دیکھنا عبادت ہو گیا آپ نے آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھا یہ سوچ کے کرب بنا ما خلقتا حاضہ باطلہ اے ہماری رب تو نے یہ آسمان اور زمین کی عظیم کائنات بیکار پیدا نہیں کی وسیع آسمانوں کو آپ نے دیکھا جلمی ستاروں کو دیکھا اس نظر سے کہ یار یہ اللہ کی یہ قدرت ہے اللہ کی شانے ہیں اللہ یہ نہیں بنائی ہیں تو یہ صور سے تو آپ کو وہ دیکھنا یہ نظر کی عبادت ہو گیا وسیع زمین کو دیکھا سمندرگیاں دیکھی آپ کو حسن دیکھا اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی سب بنایا ہے تو یہ یہ وہ جائے گا نظر کا تابوت اس کو نظر کی عبادت کہتے ہیں کہ نظر کے جتنے بھی پہلو ہیں جس کے اندر تابوت کا تصور ہو تو وہ جو ہے وہ نظر کی عبادت ہوگی جیسے کہ اس کی اپوزیٹ معنی میں نظر کا گناہ انسان جو آنکھ سے جب دیکھتا ہے کسی نامحرم کو دیکھا تو نبی علیہ السلام اس کو نظر کا یعنی نگاہ کا آنکھ کا زینہ کا آنکھ نے زینہ کر لیا کیونکہ اس نے گناہ کو دیکھا تو آنکھ جیسے کسی گناہ کو دیکھے گی یعنی اللہ کے غیر کی خاطر تو وہ جیسے گناہ بن جاتا ہے اسی طریقے سے جب اللہ کی خاطر کسی جو ہے وہ آنکھ کسی مقام کو دیکھے گی تو وہ نظر کا دیکھا عبادت بن جائے گا ماشاءاللہ حضرت اس سے مجھے بھی خیال آئے کہ جیسے والدین کی زیارت کرنا بھی عبادت میں آتا ہے نا اور حج مبرور کا سوا ملتا ہے تو اتنی بڑی عبادت ہے تو کیا اللہ والو کی زیارت کرنا بھی جو ہے اس سے عبادت ملتی ہے یہ کیوں نہیں بالکل یہ تو حدیث بلکہ اللہ والو کے علامت یہ لکھی ہے کہ اللہ کے والی وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے کہ وہ مو سے ابہ بولے نہیں بیٹھے ہی ہیں ان کا چیرہ دیکھ دی آپ کو خوبہ اللہ یاد آجائے اور میں کہہ یہ علیہ اللہ کی شان ان کو ہلہ نے اصیب کر دی ہے تو بالکل اینہ عبادت ہے جیسے والدین کو دیکھنا عبادت ایسے جو ہے وہ اللہ والوں کو دیکھنا بالکل سرابہ عبادت ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر